آپ دیکھ رہے ہیں سوراج اکسپس میں ہوں آپ کے ساتھ دو شاہد سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کر رہے ہیں رائیپور سیجر ہائیمز کے نرسنگ آفیسر آیا کورنہ پوزیٹیو آپ سے بتا دیں کہ پوزیٹیو مریضوں کی دیکھ بھال کرتا تھا یہ نرسنگ آفیسر اب 36 گل میں ایکٹیو پوزیٹیو مریضوں کی سنچہ پاتھ ہو گئی ہے ڈیوٹی سکھٹی کے بعد کورنٹائن میں یہ آفیسر تھا جس میں ان کی دریکٹر نے اضاف کی پوشکی کی ہے لہٰذا وہ سائلہ چل رہا ہے ڈیوٹی سکھٹی کے بعد کورنٹائن پر رکھا گیا ان کی دکٹر نے اضاف کی پوشکی کی ہے کہ ان کا ایک نرسنگ آفیسر کورنہ پوز سے مریض پایا گیا تو مریضوں کی سنکھیا اب بڑھ کر پانچ ہو گئی ہے کیونکہ ایمز کا ایک نرسنگ آفیسر جو کورنہ کی چپیٹ میں آ گیا دراصل یہ نرسنگ آدھکاری خود کورنہ پوز سے مریضوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور خاص بات ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خبر یہ نہیں تھی کہ آج صبح دو پیشنٹ کی چھٹی بھی ہونے والی تھی کیونکہ وہ سوست ہو چکے تھے اتنی ان کی چھٹی ہونے والی تھی یعنی کہ آکڑا کم ہونے والا تھا جو سنکھیا ہے مریضوں کی وہ کم ہونے والی تھی لیکن اچانک سے اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے کہ ایک ایمز کا جو افیسر ہے جو دیکھ بھال کرتا تھا مریضوں کی وہ خود کورنہ پوزیٹیو پایا گیا ہے یعنی کہ سنکھیا ایک بھر سے بڑھ گئی ہے پانچ ہو گئی ہے اور اسی پر زیادہ جوائنکاری کے ساتھ سورا سہتا سپیہ پانی ہمارے ساتھ فون لین پر جل گئی ہے سپیہ اپ ڈیٹس کیا مل پا رہا ہے ایک بڑی چوکانے والی خبر ملی ہے کہ ایمز کا عذikاری وہ کورونا پوزیٹیو پایا گیا جی بلکل ایمز کا لکھنگ افیسر ہے وہ کورونا پوزیٹیو ملا ہے تئیس دن بار جو ہے وہ خانجرا فٹے رائپور نوٹا ہے کیونکہ پردیر مجیس طرح سے کورونا کی سنکھٹ سے اوبرتا ہو جسائی دیرا تھا لیکن ایک بار پھر کورونا پوزیٹیو مریض ملنے سے جو سنکھٹ ہے وہ گہرانے کی امید ہے وہ بنی ہوئی ہے لیکن جو کل رہات کی بات یہ بھی ہے کال دیر رات ایمز نے سویٹ کر جرکاری دیکھی کہ جو دو اور مریض ہیں وہ آج دسٹارٹ ہوں گے تو اس طرح سے جو مریض پوزیٹیو مریض آ رہے ہیں لیکن سرس کسی جو ہے وہ تیزی سے ہو رہے ہیں حالانکہ چتے گرد میں جو کول باتیدوں کی بات کیج ہے تو سیٹیپ مریض ہے پوزیٹیو مریض وہ پائے رہے تھے جس میں سے 6 مریضوں کا جو علاج تھا وہ جاری تھا لیکن جو ہے ایمز کا نرکل کوفیشن کورونا پوزیٹیو پائے گیا تو سکول مریضوں کی سنکھیاں ساتھ ہو گئی تھی لیکن آج جو ایمز نے ٹویٹ کر جانکاری دی ہے کہ جو دو مریض ہیں وہ دسٹارٹ کیے رہے ہیں تو جو مریضوں کی سنکھیاں ہے ایکٹیو مریضوں کی سنکھیاں وہ پاتھ ہو گئی ہے تو اس طریقے سے جو ایمز میں مریضوں کی سنکھیاں میں کمی آئی ہیں لیکن کورونا ایک اور کورونا پوزیٹیو ملنے سے کہیں نہ کہیں جو معاملہ تھا جو دعویٰ کیا جارہا تھا وہ بھی نکل کر سامنے آیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو خطرہ ہے وہ بھی ٹیلہ نہیں ہے یہ سپیہ لیکن ایک خطرے کی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ جو نرسنگ عادقاری ہے آفیسر ہے وہ جن مریضوں کی دیکھ بھال کرتا تھا وہ الگ بات ہے لیکن ایسے بہت سے پیشنٹس اور بھی ہوں گے جو کورونا پوزیٹیو نہیں ہوں گے ان کی بھی دیکھ بھال کے لیے اس آفیسر کو لگایا گیا ہوگا ان کے سمپرک میں آ جانے سے یا نرس کا جو سکاف ہے ان کے سمپرک میں آ جانے سے یا ڈاکٹر کے سمپرک میں آ جانے سے خطرہ یہاں پر اور زیادہ بڑھ سکتا ہے بلکل یہ بھی جائز کی جائے گی کہ نرسنگ آفیسر نے کورونا پوزیٹیو مریضوں کے سمپرک میں جو ہے ان کا دیکھ رکھی ہیں تھے اگر انہوں نے لکات کی تھی تو اس طرح سے ایم سے جو ہے ان کے مارا سترکتہ بڑھتی جائے گی اور ان کو بھی کرن ٹائم پر بھیجا جائے گا انہیں بھی کہا جائے گا کہ ابھی جو اپنی سادھانی بڑھتے ہو ان کا بھی یہی جاننا چاریوں کہ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے کیا ایم سے جو ڈاکٹر یا سٹاف ہے ان کی بھی سیمپل بھیجن آئیں گے یا ان کی جانت ریپورٹ کے لئے بھیجا جائے گا سالہ نبی تو ایسی کوئی جانکاری سامنے میں نہیں آ رہی ہے کہ ایمز کے سٹاف یا ان کی سیمپل بھی وہ جانت کے لئے بھیجن جائیں گے لیکن ایمز کا نرسنگ آفیسر کوئی کرونا پوزیٹیو پائے گیا ہے تو ایسے لینے جائے وہ لیے جا سکتے ہیں لیکن ابھی ایسا کچھ کہا نہیں جا سکتا چلیے بہت سکیت مامزار کیارک لئے سکتے ہیں